بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس پنجاب میڈیکل فکیلٹی گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشن کب اوپن ہوتے ہیں اینڈ ایڈمیشن لینے کا کرائٹیریا کیا ہے اس کی پولیسی رولز اینڈ ریگولیشنز آج ہم تمام تر ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو جو سٹوڈنٹس پنجاب میڈیکل فکیلٹی کے کسی بھی ڈیپلوما میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کریں میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ہیکس کچھ سیکرٹس بھی بتانے والی ہوں ایڈمیشن کے حوالے سے جو کہ سٹوڈنٹس کو لازمی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا ٹائم اور ان کا جو فیوچر ہے وہ سیف رہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پبلک سیکٹرز کی جیسے یعنی کہ گورنمنٹ ادارے جو ہوتے ہیں اس میں سیرٹس کا باتی ہے ایڈمیشن کا کیا سلسلہ ہے گورنمنٹ اداروں میں ایڈمیشن سال میں ایک ہی بار اوپن ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو سٹوڈنٹس کی رو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ایڈمیشن سٹوڈنٹس کا میریٹ بیس پر ہوتا ہے یعنی کہ میریٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے پنجاب میڈیکل فکیلٹی کی طرف سے گورنمنٹ اداروں کو سیرٹس دی جاتی ہیں جس کے اوپر بقاعدہ طور پر ایڈمیشن سٹوڈنٹس اپلائے کرتے ہیں اور پبلک سیکٹرز میں جو دوہزار تئیس تا پچیس والے سیشن تھا اس میں سٹوڈنٹس نے آن لائن اپلائے کیا تھا تو دوہزار چوبیس تا چھبیس والے سیشن میں بھی سٹوڈنٹس آن لائن ہی اپلائے کریں گے اور ایڈمیشن سال کے اینڈ میں اوپن ہوتے ہیں ایڈمیشن میریٹ بیس بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یعنی کہ سٹوڈنٹس کو فلفل کرنا پڑتا ہے میریٹ کو میریٹ کافی زیادہ ہائے بھی رہتا ہے کچھ کیٹیگریز میں اور کچھ کیٹیگریز میں نارمل ہوتا ہے تو اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے آپ کے مارکس اچھے ہونے چاہیے اگر آپ کے مارکس بہت کم ہے سکس ہنڈرڈ کی لائن میں ہے سیون ہنڈرڈ کی لائن میں ہے تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ بھی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے اس کا جو ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہے وہ میٹرک مینیموم میٹرک بائیولوجی سائنس جن بچوں نے میٹرک بائیولوجی سائنس میں کیا ہوا ہے وہ بچے پبلک سیکٹر میں جو ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ایڈمیشنز ہیں سٹوڈنٹ وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر پبلک سیکٹر میں آپ کا نام جیسے آپ نے ایک ڈسٹرکٹ کو چوز کر کے آپ نے اپلائے کیا ہے وہاں پہ آپ کا اگر کسی ادر سیٹی میں بھی نیم آ چکا ہے تو آپ کو اس سیٹی میں جا کر ہی اپنے ڈپلوما کو کنٹینیو کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کا جس کیٹیگری میں نام آیا ہے آپ کو اسی کیٹیگری میں پروسیڈ کرنا ہوگا جیسا کہ اگر آپ نے اپلائے کر لیا تھا لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا داخلہ ایمیلٹی میں ہو جاتا لیکن ہو جاتا ہے ڈسپینسر میں تو آپ کو ڈسپینسر ہی کرنا ہوگا آپ ایمیلٹی نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کا جس کیٹیگری میں ایڈمیشن ہوگا آپ کو اسی میں پروسیڈ کرنا پڑے گا اور جس سیٹی میں جس ہوسپیٹل میں جس کالج میں آپ کا نام آئے گا آپ کو وہیں پہ اپنی جوائننگ دینی ہوگی پبلک سیکٹر کے یہ کچھ رولز ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹرز کی تو پرائیوٹ سیکٹرز میں سال میں تقریبا ہر ماہ ایڈمیشن اوپن ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا سال ہی ایڈمیشن اوپن ہوتی ہیں پرائیوٹ سیکٹرز میں آپ جب بھی جاتی ہیں اپلائے کرنے کے لیے تو وہ آپ کو فوری طور پر سیٹ دے دیتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں آپ جو کورس کرنا چاہتے ہیں آپ اسی میں پروسیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایمیلٹی کرنا چاہتے ہیں آپ ایمیلٹی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی اپنی جوائی سے آپ اپنی مرضی سے وہاں ان کو جا کر بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس کیٹیگری میں ایڈمیشن چاہیے تو وہ آپ کو اسی کیٹیگری میں ایڈمیشن دے دیں گے اور آپ کی سیٹی میں آپ اپنے نیئر بائی کالیج میں بھی جا کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ یہ سین نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر ایکسپینس کی بات کی جائے تو گورنمنٹ اداروں میں آپ کے ایکسپینسز نہیں ہوتے آپ کو فی وغیرہ نہیں پی کرنی پڑتی انہیں اینوالی وہاں پہ آپ کی صرف جو گورنمنٹ چارجز ہوتے ہیں ایڈمیشن فی ہوتی ہے ریجیسٹریشن فی ہوتی ہے صرف وہ ہی پی کرنی ہوتی ہے جبکہ پرائیویٹ اداروں میں آپ کو اپنی اینوال فی جو کہ ایک لاکھ بیس ہزار کا پیکج ہوتا ہے تمام پرائیویٹ کالیجز میں وہ اس کے علاوہ آپ کی ریجیسٹریشن فی آپ کی ایڈمیشن فی اور اس کے علاوہ جو آپ کے دوسرے ایکسپینسز ہوتی ہیں پرائیویٹ کالیجز کے وہ بھی آپ کو پی کرنے ہوتی ہیں اور پرائیویٹ کالیج میں آپ ایڈمیشن جب چاہیں آپ جا کر لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو سیشن ہے اگر آپ دو ہزار تیز تا پچیس والے سیشن میں ایڈمیشن لیتے ہیں پرائیویٹ کالیج میں تو آپ کے جو پیپر ہیں وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ والے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے ایک ساتھ ہی کنڈکٹ کیے جاتی ہیں پرائیویٹ والے جو ادارے والے ہیں وہ بھی اگزیم تب ہی لیتے ہیں جبکہ بنجاب میڈیکل فکیلٹی سے نوٹیفیکیشن آتا ہے اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹوٹس والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ایک ساتھ ہی کنڈکٹ ہوتی ہیں تو یہ ڈیفرنس تھا پرائیویٹ اینڈ جو گورنمنٹ کالیجز ہیں اور اس کے ایڈمیشن کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو تھی ہاپفولی تمام سٹوڈنٹس کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر اس حوالے سے کسی بھی سٹوڈنٹ کا کوئی فردر کوئیسن ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ